میرے بہت ہی معزز بھائیو ہو سکتا ہے کہ کلچان نظر آجائے اور ایک موسم آنے والا ہے جو دس دن کا ہوگا رمضان کے بعد یہ دوسرا مبارک موسم ہے جس کے بارے میں اللہ کی حسول نے فرمایا ہے افضل الدنیا افضل ایام الدنیا ایام العشر سال کے سارے جنہوں میں افضل ترین دن ہیں تو ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں سال کی تمام راتوں میں رمضان کی آخری راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلت القدر ہے اور سارے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں حدیث میں آتا ہے ان دس دنوں میں کیا گیا عامل سال کے تمام دنوں سے افضل ہے صحابی نے سوال کی اللہ کیسے جہاد بھی کہا کوئی جہاد بھی کرے تو پھر بھی یہ عمل اس سے بھی افضل ہے ہاں اگر جہاد کرنے والا سارا مال لے کے جائے جان بھی قربان کر دے اور سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے تو وہ افضل ہو سکتا ہے اس لیے تین کام ضرور کیجئے گا آج اور کل ویسے تو مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے صحابہ کرام کی طرح ہر جمعہ کو اپنے آپ کو ٹھیک تھاک کرتے ناخنوں کو کاٹتے بالوں کو درست کرتے کیونکہ یہ دن انفرادی عامال کے لئے ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جمعہ سے پہلے ہلکے لگانے سے منع کر دیا آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح ترمزی نسائی ابن ماجہ اور ابو دعوت کی روایت ہے کہ جمعہ سے پہلے اللہ کی رسول نے ہلکے لگانے سے منع کر دیا حالانکہ ہلکے لگا کے دین ہی سکھنا ہوتا ہے کیوں انفرادی عامال کریں سب سے پہلے پاس جماعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشہور ہوں اشراق پڑھیں اور صورت القحف کی تلاوت کریں آٹھ دن تک روشنی مر جاتی ہے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں غزل کریں مسواق کریں خوشبو لگائیں وقت پہ جمعہ پڑھنے آئیں ان سارے عامال کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب دلائی ہے اس لئے کل چونکہ چاند نظر آنے والا ہے جس نے قربانی کرنی ہے اسے اپنے ناخن اور بال کٹوالنی چاہیے اور جو ہی چاند نظر آئے چاند دیکھ کر دعا دو پڑھنی ہی چاہیے تو وہاں تکبیریں بھی انسان کو شروع کر دینی چاہیے اللہ حضور جلال کی کبریائی بیان کرنی چاہیے کتنا یہ اچھا ہو یہ نو دن کے روزے رکھے جائیں جیسا کہ اللہ کے سول کانے سوم تسعہ الحجہ اور اگر نو دن کی ہمت طاقت نہیں ہے تو نو تاریخ کا روزہ رکھئے گا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے اللہ حضور جلال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنے کی توفیق دے